پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن جس نے ایمریٹس جیسی ائرلائن کو اسٹیبلش کیا وہ ایمریٹس ائرلائن جو آج دنیا کی ایک ٹاپ ائرلائن ہے اس کا سیٹ اپ پی آئی اے نے کیا لیکن آج یہی پی آئی اے چھہ سو ارب کے نقصان میں آہر کیوں ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی ایک بہترین ائرلائن پی آئی اے کے ڈاؤن فال کی بات کریں گے کہ دنیا کی سب سے بسٹ ائرلائن ہونے کے باوجود آج وہ اس سٹیج پر کیوں اور کیسے پہنچی پی آئی اے کا افیشل سلوگن گریٹ پپل ٹو فلائی ویڈ امریکن پریزیڈنٹ کی وائف تا فرسٹ گریٹ لیڈی نے دیا تھا اور آج پاکستان گورنمنٹ اسے ایٹی فائف بلین روپیز میں بیچ رہی ہے لیکن کوئی بھی پی آئی اے کو اس پرائز میں خریدنے کے لیے تیار نہیں آج پی آئی اے پر آر سو تیس بلین روپیز کا کرزہ ہے انیشلی نائنٹین فورٹی سکس میں اورینٹ ائر ویز کے نام سے ایک کمپنی جو کہ بریٹش انڈیا میں آپریٹ کرتی تھی ان کے چیرمین نے اورینٹ ائر ویز کو خرید لیا اب جب پاکستان ایک الگ کونٹری تھا تو فلائٹ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی دومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی نائنٹین ففٹی فائف میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اورینٹ ائر ویز کو خرید لیا اور اس کا نام چینج کر کے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن رکھا نائنٹین ففٹی نائن میں ائر کمانڈر نور ہان کی طرف سے پی آئی اے کی باگ دور سنبھالی گئی اور ان کے پیریٹ کو پی آئی اے کا گولڈن پیریٹ کہا جاتا ہے اور انہی کے ٹائم میں ایشیا کا پہلا بوئنگ سیون زیرو سیون بی پی آئی اے نے آن کیا اور پہلی سرویس بوئنگ سیون زیرو سیون بی کی سٹارٹ ہوئی اور ایشیا میں اس ٹائم پی آئی اے ہی لیڈ کر رہا تھا نائنٹین سکسٹی میں لندن کی پہلی فلائٹ بھی لانچ کی گئی نائنٹین سکسٹی ٹو میں پی آئی اے نے ریکارڈ بنایا لندن کراچی کی فلائٹ سکس ہارس فورٹی تری منٹس اور ففٹی ون سیکنڈ میں مکمل کی اور یہ ریکارڈ ابھی تک انبروکن ہے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی پی آئی اے اپنے اروج پر تھی یہ اسی پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے جو آج ملیشیا اور انڈونیشیا میں لینڈ کرتی ہے فیول کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنٹریز پی آئی اے کی فلائٹ کو روک دیتے ہیں پی آئی اے کے ڈاؤن فال کا آغاز نائنٹیز سے ہوا چونہ کہ نائنٹین سیونٹیز میں بھٹو صاحب نے ہر چیز نیشنلائز کر دی تھی لیکن جب نائنٹیز میں نواز شریف آئے تو انہوں نے ہر چیز کو پرائیوٹائز کرنا شروع کر دیا وہ جس کے اثرات پی آئی اے پر بھی پڑے کیونکہ انہوں نے الوہ کر دیا فورن ائر لائنز کو فریلی آپریٹ کرنے کے لیے پاکستان ائر بیس میں اور اسی دوران گلف کنٹریز نے دنیا کے بہترین جاز خریدنے شروع کر دیئے اور اس کے علاوہ فرس کلاس کی ٹکٹ پرائیس کو بہت بڑھا دیا اور اکانومی کلاس کی جو ٹکٹ تھی ان کو پی آئی اے سے میچ کر دیا اور پی آئی اے اور گلف ائر لائنز سیم پرائیس کا ٹکٹ آفر کرنے لگی اور اس گلف کنٹریز کے فلائٹ اور انٹرنیشنل فلائٹز تھی اس لیے لوگوں نے گلف کنٹریز کے فلائٹ کو چوز کیا آہستہ آہستہ پی آئی اے کے مارکٹ شیئرز گرنا شروع ہو گئے پرائیوٹائزیشنز جب شروع ہو رہی تھی اس میں اپن سکائی پالیسی کی وجہ سے سارا ریونیو باہت جانا شروع ہو گئے گلف ائر لائنز نے پاکستان کے پیسنجر کو پرسو کرنا شروع کر دیا اور ریزلٹ یہ ہوا کہ اگلے ہی سال سے پی آئی اے کی لاؤسٹ میکنگ شروع ہو گئی مڈ ایٹیز تک ایک سال میں دس ارب سے زیادہ ریونیو کمانے والی پاکستان ائر لائن لاؤسٹ میں چلی گئی پی آئی اے کا حال بھی سٹیل مل جیسا ہونا شروع ہو گیا اب کرنٹ سیچویشن کی بات کی جائے تو پی آئی اے کے پاس تھرٹی ٹو ائر گرافٹس موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بھی سکسٹین گراؤنڈڈ ہیں اور ایمریٹس ائر لائن جس کو پاکستان کی پی آئی اے کے مدد سے اسٹیبلش کیا گیا تھا آج ان کے پاس ٹو ففٹی ائر گرافٹس موجود ہیں اب ویکلی فلائٹس کی بات کی جائے تو پی آئی اے کی کرنٹ ویکلی فلائٹس ٹری ففٹی ہیں یہ دومیسٹک اور انٹرنیشنل ملا کے ٹری ففٹی فلائٹس ایک ویک میں چلتی ہیں اور دوسری طرف ایمریٹس کی ٹری تھاؤزنڈ فلائٹس ویکلی چلتی ہیں بی آئی اے کا ٹوٹل سٹاف پورٹین تھاؤزن میمبرز پر مشتمل ہے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے ڈاؤن فال کی کس طرح دنیا کی ایک بہترین ائر لائن آج بلکل ڈاؤن فال ہو رہی ہے بلیو ورڈ سٹی اسے دس عرب میں خریدنے کو تیار ہے ملیں گے ایک ایسی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بان